بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں جاور حسین آپ دیکھ رہے ہیں جاور بائی سیلیکٹریکل چینل آج میں آپ کو دو ہاس پاور کی موٹر کو پیر کرنے کا مکمل طریقہ سکھاؤں گا تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتی ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو موٹر کو چلا کر چک کرواتے ہیں کہ موٹر کو کیا مسئلہ ہے موٹر چلتے ہوئے کون سا مسئلہ کرتی ہے تو ہی چلا کر اس کو چک کرتی ہیں یوٹیو پیارے دوستو یہ دیکھیں ہم نے آن کر لیا ہے پیارے دوستو مسئلہ آپ کے سامنے ہیں بہت ہی حواظ کرتی ہے یہ آور کرتی ہے تو ہم اس کو کھولتے ہیں اس کے اندر مسئلہ چک کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ایک سائیڈ کھول کر آپ نے اس طرح سے سٹل لگانی ہے گھٹکے کے ساتھ یہ آسانی سے کھل جائے گی موٹر پیارے دوستو یہ دیکھیں ہم نے ایک سائیڈ پہ روٹر کو نکال لیا ہے یہ دیکھیں اس کا ہم کلچ چک کرتے ہیں پیارے دوستو یہ اس کا کلچ ہے بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کتنا غرض لگا ہوا ہے بہت ہی کچھرا جمع ہو چکا ہے بہت ہی خراب اس کے ساب سے پہلے ہم نے صفائی کرنی ہے اچھے طریقے سے اور یہ دیکھیں اس کی جو کلچ پلیٹ ہے وہ بھی بری طرح سے جال چکی ہے اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا اس کی جو دونے پوائنٹ ہیں وہ بری طرح سے جال چکی ہیں اور یہ والا جو روٹر ہے یہ بھی اس کا جو بیرنگ ہے وہ بھی کافی جام ہے یہ دیکھیں کافی جام ہے اس کو بھی ہم کو چینج کرنا پڑے گا یا ہم اس کے اندر اوائل ڈال کر اس کو چیک کریں گے موبلی ایل نیو والا اگر یہ چل پڑا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو بیرنگ کو بھی چینج کرنا پڑے گا ہم اس کے اندر موبلی ایل کو ڈالتے ہیں اس کو گھما کر چیک کرتے ہیں اگر یہ ٹھیک چل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا بیرنگ بھی چینج کر دیں گے پیارے دوستو یہ صحیح چل پڑا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے بھی اس طرح سے بیرنگ نہ چینج کرنا ہو تو بیرنگ کی آواز چاہ کر لیں اگر زیادہ ہو تو پھر بدلنے اگر یہ آواز کام ہے تو ٹھیک ہے چل جائے گا اس کے بعد پیارے دوستو روٹر کے اوپر یہ دیکھیں کتنا بلیک ہو چکا ہے اس کو ہم نے ریگ مال اس طرح سے لگا کر اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے نیچے سے وائٹ نکالنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو صاف کرنا ہے روٹر کو جی پیارے دوستو ہم نے روٹر کو صاف کر لیا ہے یہ دیکھیں کپڑے کے ساتھ ہم نے اس طرح سے آپ نے اوپر سے صاف کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا صاف نکلا ہے نیچے سے اس کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد پیارے دوستو ہم نے کلاچ کے ہر جگہ پر اوئل کو لگا لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ جو کلاچ ہے وہ کسی جگہ پر بھی رکے نا اور یہ جو کلاچ پلیٹ ہے اس کو بھی ہم نے چینج کر دینا ہے اس کو بھی بدل دینا اچھے کہ چاندی پوائنٹ کی کلاچ پلیٹ کا استعمال کرنا ہے پیارے دوستو ہم نے کلاچ پلیٹ کو لگا لیا ہے اس کے کنیکشن میں لگا کر اس کو بند کرتے ہیں ہم نے اچھے طریقے سے صاف کر کے اس کو بند کرنے لگے ہیں پیارے دوستو یہ دیکھیں پیارے دوستو ہم اس کی مکمل فٹنگ کر کے آپ کو چک کرواتے ہیں کہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہوا یا نہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بند کرنا ہے جی تو پیارے دوستو ہم نے مکمل فٹنگ کر لیا کپیسٹر اور سٹارٹنگ کا کپیسٹر بھی ہم نے لگا لیا ہے اب ہم اس کو چلا کر چک کرتے ہیں یہ دیکھیں پیارے دوستو بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہی ہم اس کے اوپر لوڈ لگا کر آپ کو چک کرواتے ہیں جی پیارے دوستو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ چل پڑی ہے جی تو پیارے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں تو ملتو ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے پیارے دوستو اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات